بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی دیگی نعمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شام کی چائے ساتھ میں چکن پکوڑا فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں پہلے سے مسالہ لگا کے رکھ چکی ہوں تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو میں نے اور امی نے تو دوپہر میں بنا کے کھا لیا تھا ابھی عمر آئے ہیں تو ان کو چائے کے ساتھ بنا کے دیتی ہوں یہ چکن پکوڑا اس میں میں نے میدہ بیخصن اور کچھ مسالے ایڈ کی ہیں اور اس سے پہلے میں نے اس کو وائل کیا تھا چکن کو تکہ مسالہ ڈال کے پانی میں نے پھر گرا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو مسالے لگا کے رکھ لیا تھا دو تین گھنٹے کے میرینیٹ ہوا ہے تو زبردست تھا اس کا فیور بن چکا ہے ابھی ہم فرائے کر لیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے نہیں ہوا چلے ڈال دیتی ہوں ہو جائے گا تو اس کو ابھی باری باری پیسز ڈال کے فرائے کر لیتے ہیں سارے پیس نارمل سائز کے ہیں بلکہ تھوڑے سے چھوٹے میں نے بنائی ہیں تاکہ اچھے سے گل جائیں اور صرف جو ایک لیگ پیس ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اس کو گلنے میں ٹائم لگے گا میرے دیکھنے والے میرے چینل پر اس کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں تو یہاں پہ ہمارا چکن پرکوڑا فرائے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے اور یہ بن رہی ہے چائے ایک کپ چائے میں اور امی پی چکے ہیں اور عمر کے لیے بنا رہی ہوں کچھ لوگ کہوہ بناتے ہیں پہلے اور پھر دودھ ڈالتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں دودھ میں ڈریکٹ پتی ڈال دیتی ہوں بس ہر بندے کا مختلف صریفہ کار ہوتا ہے چاہے بنانے کا آپ ٹیشو رکھ لیتے ہیں پلیٹ میں اور اس میں نکال لیں گے باری باری چکن پرکوڑا تاکہ ایکسٹر آئیل جو ہے وہ اس میں ابزرب ہو جائے اور یہ کیچپ نکال لیتے ہیں شنگریلا والوں کا ایک ٹوماتو کیچپ ہے اور ایک گرین چلی کا جو ہے وہ سوس ہے وداوٹ کیچپ کوئی بھی جو سنیک ہے وہ مزے کا اتنا نہیں لگتا دہی کا رائتہ ہو یا کیچپ ہو تو مزے کی لگتی ہے چیز سوس جس کے ساتھ کوئی بھی چیز ہم کھائیں تو اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ چکن پکوڑے کو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا تو چائے کو دو چار وائل اور دلوا لیتے ہیں حالانکہ یہ گل چکا ہے اندر سے بلکل اچھے طریقے سے جب میں نے اس کو وائل کیا تھا لیکن اس کو پھر جو اوپر مسالہ ہے اس کو آہستہ آنچ پہ پکاتے ہیں تاکہ اچھے سے جو ہے کرسپی کرنچی سا اس کا فلیور آئے پہلے ایک سائیڈ اچھے سے گولڈن براؤن کر کے پھر اس کو ہم پلٹیں گے باری باری یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور اب دوسری چیزیں چیک کر لیتے ہیں پیسیز یہ دیکھیں یہ بھی ہو چکا ہے اس کو ہم باری باری پلٹتے جاتے ہیں موسم جو ہے زبردست قسم کا تھنڈا یخ موسم ہے بارش والا تو ابھی تھوڑے دیر تک ہم پھر باہر جائیں گے اور گھومیں پھریں گے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے چائے بھی بن چکی اور چکن پکوڑا بھی ساتھ ساتھ فرائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیس ہو گیا اس کو باری باری نکالتے جاتے ہیں آئیل میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہوں کہ کڑائی میں اتنا لیں جتنا کہ آپ نے اسی ٹائم یوز کرنا ہے بعد میں اس کو رکھیں مت اس کو پھر پھینک دیں تاکہ خراب نہ ہو جب بھی کوئی بھی چیز فرائے کریں فریش آئیل ڈالیں مناسب سا ڈالیں اور پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیں میں تو دوپہر میں کھا چکی تھی لیکن اب دوبارہ سے پھر چیک کروں گے کیونکہ یہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی کہ میں دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ سے پھر ٹرائے کروں تو کمپنی بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ کھاتے بھی ہیں چائے گر گئی مجھ سے یہ ایک پیس تھوڑا سا کچھا رہ گیا تھا لیک پیس کا پیس تھوڑا سا بڑا تھا حالانکہ میں نے اس میں کٹس بھی لگائے تھے لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی نہیں گلا تو میں اس کو الگ سے دوبارہ فرائے کر رہی ہوں اچھے طریقے سے یہ فرائے ہو جائے اس طرح سے اس کو گھئی کو آپ دوسری سائیڈ پہ پٹھا کے ڈال سکتے ہیں تاکہ ایک ہی ٹائم میں دونوں سائیڈوں سے جو ہے پیس پک جائے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے چکن پکوڑے کا یہ ہمارا لیک پیس بھی تقریباً بن چکا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں عمر میکائل احمد اور امیر جی باہر بیٹھے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں اور میں ان کے لئے یہ چیزیں بنا کے لے کے جا رہی ہوں دکھاتے ہیں آپ کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میکائل احمد بیلونز کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کے بابا اس کے لئے آفیس سے ڈھیر سارے بیلونز آتے ہوئے لے کے آئے ہیں اور یہ سویا اٹھا تھا اور اٹھتے ساتھ ہی اس کو ڈھیر سارے بیلونز نظر آگئے اور ساتھ ہی اس کے کھیل سٹارٹ ہوگئے ساتھ ہی سٹارٹ ہوگئے اس کی کلر فول رنگ برنگے بیلونز ڈیفرنٹ شیپس میں بنے ہوئے ہیں بچوں کے یہ ہی کھیل ہوتے ہیں پیارے پیارے سے یہ دیکھیں اس کے بابا اس کے لئے نکال رہے ہیں بیلونز باپ کی محبت کیا ہی کہنے ہے اور یہ اس نے دس منٹ میں کھیل کے سارے بیلونز پھار دینے ہیں اور بس کھیل ختم تو سارے بچے شاید ایسے ہی کرتے ہوں گے خوش ہو گیا ہے اب ہم آئے ہوئے ہیں شام کی چائے پینے کے لئے اور جا رہے ہیں واپس موسم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہو رہا ہے بہت زبردست موسم میں بارش ابھی رکھی ہے اور ہم لوگ چائے پی کے واپس جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں واپس یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے کا اجازت دیں ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ کا بہت سارا خیال رکھبا آپ کو بہت سارا خیال رکھا موسیقی